شہباز شریف سے جے شنکر کی ملاقات ہوئی ہے اور شہباز شریف نے جے شنکر کا سواگت ڈاکٹر جے شنکر آئے اور ان کی باڈی بڑی ریلاکس بڑے تھے اور وہ آئے اور پرائیم میسٹر شہباز شریف نے پہلے ہی آگے ہاتھ کر دیا شہباز شریف خود دو قدم آگے بڑھے ڈاکٹر جے شنکر سے ہینڈشیک کے لیے بلکل سپارٹ چہرہ تھا جے شنکر کا بلکل وہ مسکرہ نہیں رہے تھے انہوں نے ویلکم کیا جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے ان کے فارن نیسر کا ہم انہیں ہی ٹیگل کر لیں ہینڈل کر لیں یا ان کے لیول کا کوئی فارن نیسر ہی یہاں پہ لے آئے تو یہی بڑی بات ہے موٹی ہے ادھر آ جاتے تو پھر تو اور ہی ایک محول بن جاتا ہے مجھے میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کروں کیونکہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف نے بڑا لمبی دیر ہاتھ جو ہے وہ ہوا میں رکھا دیکھیں ادھر ایسیو ہو رہی ہے پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا ہے آپ یقین کریں اسلام آباد میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر کے باڈی لینگویج دیکھیں آپ بھائی کیا کلاسیک باڈی لینگویج رہی ہے پورے ابھی تک کے وزٹ میں ابھی جیسے ہی ہے ہو رہی ہیں جو ان کے پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یہ ایک اچھا ظاہر کر رہا ہوں میں اس سے بڑی بات کرے لگا ہوں کہ ہم نے پورا گراؤنڈ تیار کیا پوری پچھ تیار کیا مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر آ کے سنچری مار دیں گے شیباز شریف خود دو قدم آگے بڑھے ڈاکٹر جے شنکر سے ہینڈشیک کے لیے آپ دیکھ لیں یہ آپ جب روک روک کر دیکھیں گے نا اس ویڈیو کو جب آپ تھوڑا سا پاس کر کے دیکھئے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ایکی ہو گیا جے کیا پی ایم شہباز نے پوچھا تھا اجازت لی تھی کہ سر یہ دو قدم میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہاتھ ملالوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا کیونکہ انہوں نے یہ کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر کے باڈی لینگویج دیکھیں آپ بھائی کیا کلاسیک باڈی لینگویج رہی ہے پورے ابھی تک کے ویزٹ میں ابھی جیسے ہی ہے ڈاکٹر جے شنکر جب سے اترے ہیں سرزمین پاکستان پر آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں جو ان کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور جو میمز بنائی جا رہی ہیں ہوا کیا کہ جب وہ پہنچے وہاں پر ریڈ کارپٹ ان کو ویلکم دیا گیا ریسپشن دیا گیا سارا ہم نے آپ کو میرے پیشلا پرکرام اٹھا کر دیکھنا ہے لیکن اس کے اندر جب انہوں نے ایک جو ان کا سٹائل تھا وہ ایک ہوتا ہے سٹائل جیسے وہ ایک بوس پہنچتا ہے کہیں پر بڑے بوسی سٹائل میں رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر وہاں پر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا گینگی سٹائل لگ رہا ہے وہ جناب جب اپنی پاکٹ سے سپیکس نکالتے ہیں سنگلاسز لگانے کے لیے تو آپ یہ تصویر دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پسٹول نکال رہا ہے یقین کریں میں نے تو یہ لکھ بھی دیا ٹوٹر پر میں نے کہا بھائی صاحب یہ جے شنکر صاحب انہوں نے کیا گن نکال لیا ہے کیا نکالا ہے انہوں نے پاکٹ سے اور وہ نکال کر دکھا رہے ہیں کہ بھائی دھیان رکھنا یہ جیب میں ہے میری تو بیسے تو خیر دیکھیں وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھائی آپ کی پتہ نہیں سکیورٹی جو ہے آپ نے کیسی کی ہم اپنی سکیورٹی خود ساتھ لے کر آئیں لوگوں نے بلکہ کومنٹس بھی کیے کہ جو وہ سنگلاسز انہوں نے لگائے اپنے پاکٹ سے نکال کر اس کا کیس ہے وہ بوسی سٹائل اس کو بھرگرا رکھا ہے ڈاکٹر جیشنکر نے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شبیر تو دیکھے گا ہر نظر ڈاکٹر جیشنکر پر تو وہ کہتے ہیں کہ آل آئیز آن ڈاکٹر جیشنکر پاکستان تو اس کے بعد یہ جو ڈینر ہوا اس میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں گوھر سے دیکھیں صاحبوں ذرا ملائزہ کیجئے یہ شہباز شریف ٹو سٹیپس انہوں نے لیے ان کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے آگے بڑے اور اپنا ہاتھ پہلے آگے کیا اور شیکنڈ کیا آپ دیکھیں اس کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ وہیں پر کھڑے رہتے اور وہ ان تک پہنچتے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جو ہوا وہ ہم نے آپ کو دکھایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک وہاں پر یہ ممنوع چیز ہے یا یہ کہ وہ فوربیڈن ہے یا بھائی یہ تو پوچھے بغیر بوس سے پوچھے بغیر کیسی ہم آگے بڑھ کر انڈیا کے ایکسٹرنل افیر منسٹر سے ہاتھ میں لالیں لیکن پھر بھی اندر جو ایموشنز ہیں وہ دکھائی دی ہیں کہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ ریلیشنز اچھے بنیں شہباز شریف یعنی کہ جو حکومت ہے گورنمنٹ ہے اور جو اس وقت کے وہاں کے پرائی منسٹر ہیں ان کی یہ ڈیزائر ہے کہ دونوں کنٹریز کے بیچ ریلیشنز اچھے بنیں کہ اب انڈیا اور پاکستان کی دوستی پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ رکھتی ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے کیونکہ اس وقت ایکانومیکالی جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ پروگریس کر رہا ہے اور اس کے ریلیشنز جو ہیں ویس کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ تو اور ہمیں ویسے بھی ریجنل پروسپریٹی کے لیے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کی بہت ضرورت ہے آج جو ڈاکٹر ایجے شنکر کا اسلام آباد کے اندر ویلکم ہوا اس ویلکم کے اوپر تھوڑی سی آپ کی رائے جانے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے ویلکم ہونا چاہیے تھے یہ اس سے بہتر ہم پرفارم کر سکتے تھے انڈیا کے لیے کیونکہ ہمارے ان کے ریلیشنشی بہت خراب ہے تو صدھارنے کے لیے ایک قدم ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ویسے تو جیشنکر کا اسٹینز وہاں سے جب وہ انڈیا سے آرے تو انہوں نے پہلے ہی بول جیا تھا کہ میں کوئی بائیلیٹرل ٹاکس نہیں کروں گا پاکستان کے ساتھ لیکن اس کی پاسیبیلیٹی تو ہے کہ وہ بیائنڈ دہ ڈور وہ ضرور کوئی نہ کوئی ڈسکشن کریں گے پاکستان کے ڈیلیگٹس کے ساتھ یا جو اپر آتھورٹی ان کے ساتھ تو ہمیں یہ جیسیار اچھا نہیں تھا ہمیں ان کا اچھا ویلکم کرنا چاہیے تھا اچھا ویلکم کیسے کرنا چاہیے تھا جو ہماری پی اے میں ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ ہمارے منسٹر ہیں ان کو جانا چاہیے تھا دونوں کو کٹھے جانا چاہیے تھا تاکہ انڈیا کے دل میں بھی تھوڑی سوفٹنس آتی کہ نہیں پاکستان کی لیڈرشپ موجود تھی تو ہمیں بھی تھوڑا ہاتھ ہونا رکھنا چاہیے تھا ڈیپلومیٹک ریلیشنز میں ایسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو فرسٹ جو سٹیپ آپ کو ہی لینا ہوتا ہے تو اگر انڈیا وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں آگر ہم آتھ بڑھیں گے ہم مہمان تھے ہم ہوسٹ تھے تو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے جی بلکل ایسے ہی ہے ویسے بھی جتنے بھی آ رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا پہ جو پلیٹ فارم پہ ہماری ایمیج اچھی جانی چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کل کو ان کو کوئی ریزن مل جائے کہ انہوں نے ہمارا ویلکم اچھا نہیں کیا یا پھر یہ ویلکمنگ نہیں تھا اس لئے ہم نے کوئی بائیلٹرل ٹاکس اگرہ نہیں کری پاکستان نے انویٹیشن موڈی صاحب کو بیجا تھا اور انڈیا کے جانب سے ڈاکٹر ایجے شنکر بہت بڑی پرسنالیٹی کو انڈیا نے بیجا آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات انڈیا سے اگر اچھے ہوتے ہیں تو انڈیا ہمیں ہر چیز پروائیڈ کر سکتا ہے سستے میں پروائیڈ کر سکتا ہے اور ہر پاکستانی ہر مان تھاؤزنز آف روپیز سیف کر سکتا ہے وہ جو مہنگائی کے نام پر اس کے جیب سے جو پیسہ جا رہے ہیں ایک انڈیا کا بارڈر کھلنے سے ہمارا ہر پاکستانی امیر بن سکتا ہے نہیں یہ بات اتنی سچ نہیں ہے کیونکہ ہماری تیڑ پوری دنیا کے ساتھ صرف انڈیا کے اوپر انڈیا پر دیپینڈس ویسے کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ لگتا ہے دنیا کے بڑی مارکیٹ ہے فریٹ کم ہوگا ویجز کم پڑے گی بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہماری جو مین ٹریڈ ہے انرجی رسوسز کی جس کے اوپر انفلیشن ہوتی ہے ہوتا رہیشیا چینہ یا سعودی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایمپورٹنٹ ڈیویلومنٹ یہ ہے کہ تقریباً آٹھ سال بعد کسی بھی بھارت کے کسی بھی ڈیگنیٹری منسٹر فر ایکسٹرنل فیر اور پرائم منسٹر یہ کسی کا بھی اوفیشلی کسی بھی پاکستانی لیڈر سے آٹھ سال بعد ہاتھ ملایا گیا ہے اور وہ آج جب ڈاکٹر جے شنکر سرینہ ہوتیلز اسلام آباد پہنچے جہاں پہ پر پرائم منسٹر شباز شریف نے تمام ایسی او ڈیلیگیٹس کے لیے ڈینر کا بندوبست کیا ہوا تھا ڈاکٹر جے شنکر آئے اور ان کی باڈی بڑی ریلاکس بڑے تھے اور وہ آئے اور پرائم منسٹر شباز شریف نے پہلے ہی آگے ہاتھ کر دیا جو کہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی شاید اس کی بھی آپٹیکس ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ایسی او ہوئی تھی وہاں پہ فورن منسٹر کا اجلاس ہوا تک گوہ کے اندر تو وہاں بھی کیا ہوا کہ جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری گئے یہاں باقی لیڈرز جاتے تھے تو جے شنکر جو ہے وہ نمستے کرتے تھے اپنے جو ایک تیڈیشنل کلچرل ریلیجس سٹائل ہے کرتے تھے تو نمستے کرتے تھے تو جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے ایسے بھی کر لیا یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر شباز شریف نے پہلے ہی ہاتھ آگے کر دیا ابھی کوئی پانچ ایک سٹیپ چھ سٹیپ ہوں گے پانچ سے چھ سٹیپ ہوں گے ابھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلی ہاتھ آگے کر دیا اس کے بہت سارے مطلب تھے اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم بھارت سے دوستی چاہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم بھارت کوئی لیڈرشپ کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم کسی قسم کی ہوسٹیلٹی نہیں چاہتے اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ ہم آپ سے ہسٹلیٹی نہیں چاہتے ہم آپ سے ڈائلوگ چاہتے ہیں ہمارا جو ہاتھ ہے آپ کی طرف جو گیا ہے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے مطلب میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کروں کیونکہ پرائیم نسٹر شواز شریف نے بڑا لمبی دیر ہاتھ جو ہے وہ ہوا میں رکھا اور اس کو کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہی تھا کہ بھئی ہم نے آپ سے پہلے ہاتھ کر لیا انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ ان کے پاس آئے ہیں ان کو کنفیوز نہیں کیا جے شنکر کو یا جے شنکر نے ان کو کنفیوز نہیں کیا یا شباز شریف یہ سمجھتے تھے میرے انڈسٹیننگ میرا پرسپیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ شباز شریف یہ سمجھتے تھے کہ جے شنکر کیونکہ اس طرح ہاتھ کر سکتے ہیں نمستے کر سکتے ہیں تو انہوں نے جے شنکر کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کرتے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے جے شنکر نے نمستے کرنا ہوتا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا ان کو دیفینیٹلی کوئی روک نہیں سکتا تھا اور وہ کرنا چاہتے تو وہ کر لیتے لیکن دیفینیٹلی انہوں نے وہ ہی کیا یہ بسیکلی پیور ڈیپلماتک ایٹکٹس ہوتے ہیں اور جے شنکر ان سے بڑے اچھے سے واقف ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ ہوسٹ ملک پاکستان ہے ان کا ایک ٹریڈیشن ہے اور ہم اس ٹریڈیشن کو آنر کرنا چاہیے اگر انہوں نے سلام لیا ہے تو ہم سلام لیں گے اور پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی دونوں لیڈران کی جانب سے ان کو ویلکم کیا اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو نہیں شیئر کر سکتا میرے پاس وہ ہے نہیں ہے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کہ جیسے ہی جے شنکر جو ہیں ان کو پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی سباس شریف صاحب اور جے شنکر کے درمیان تو انہوں نے اشارہ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں اندر ٹیبل پہ بیٹھیں اپنے جہاں پہ انہوں نے بٹھانا تھا ان کو تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایسے آنکھوں سے دیکھتے رہے چباس شریف کہ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ کچھ سیکنڈز ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے برحال دوزار ساتھ کے بعد پہلی دفعہ 2007 کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ ملائے گئے ہیں بہت بڑی development ہے جی پاکستان نے اس کو اپنی development اس لیے سمجھتا ہے وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا لیے development ہے because پاکستان سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو تھے وہ پاکستان کو diplomatically isolate کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر جے شنکر نے سارا time جو کوشش کی پاکستان کو diplomatically isolate کرنے کی اور آج isolate کرتے کرتے خود پاکستان پہنچ گئے ہیں یہ پاکستان اپنی ایک success story ہے جس کو پاکستان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ہماری success ہے کامیابی ہے کہ آج ہم نے ڈاکٹر جے شنکر کو پاکستان آنا پڑا he had to come پاکستان because he knew کہ پاکستان جائیں گے تو ملاقاتیں ہوں گی وہاں پہ SEO کے platform پہ بیٹھیں گے اور یہ SEO کیا ہے پاکستان کے لیے آئینی ترامیم عمران خان پاکستانیوں کا مستقبل وہ اہم ہے یہ کیا ہے SEO پاکستان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام آباد پنڈی کے شہریوں کا زندگی پر بات کر دیے اور ادھر اربوں روپے خرج کر دیے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے روزگار نہیں ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے اور یہ ہری ہری بتیاں لگا کے بے وقوف بنا رہے ہیں اور وہ مین سٹریم میڈیا جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو میراثان وہ کر رہا ہے ٹرانسمیشنز SEO 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 اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ایمینیز کو جو اٹھایا گیا سینیٹرز کو جو اٹھایا جا رہا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے کروڑوں اربوں روپے رشوت آفر کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ سوالات ہیں ان کے کوئی جواب دے دے اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں امران خان اور پاکستان کے عوام بیچ میں کوئی نہیں ہے آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے امران خان آپ کے لیے گیا ہے اگر آج اسے جہنم میں پھینکنا ہے تو پھینک دو اگر آج اس کا سودا کرنا ہے تو کر دو یہ چند لوگ جنہوں نے مفادات لی ہیں ان کو خان کا سودا نہ کرنے دو خان پجتر سال میں ایسا لیڈر نہیں ملے گا پاکستان کو آنے والے وقتوں میں بھی نہیں ملے گا اس کو ضائع مت کرو لوگو اس کو ضائع مت کرو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں